ہلو آواز آ رہی ہے بتاؤ ذرا آواز آ رہی ہے یہ ست رہی ہے ہے کرکہ ہوسیل ہوتا ہوسیل ہوتا 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 موسیقی چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کچھ کام ہے تو تھوڑے جلدی فری کر دوں گا ہماری unit 2 چل رہی تھی اس میں ہمارا curve simple circular curve ہو چکا تھا transition curve کی ہم بات کر رہے تھے اور آگے سٹارٹ کرنے سے پہلے پچھلے سال کا question paper ہم جلدہ دیکھ لیتے ہیں ان سیمسٹر کا کچھ ایسا تو نہیں ہے ہم کچھ چھوڑ رہے ہیں بیچ میں ٹھیک ہے تو یہ پچھلے سال کا آپ کا question paper ہے انیس بیس کا surveying and geometric اس میں جب میں نے دیکھا ہے تو لگ بگ ہمارے جو فرس unit میں جو بھی کر رہا ہے وہ بطلب ٹھیک کر رہا ہے کوئی بھی topic چھوٹا نہیں ہے ابھی اس question paper کو دیکھنے سے تو ایسا لگ رہا ہے اور اگر میں curve کی بات کروں تو curve میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ question پوچھا ہوا ہے ایک define a vertical curve یہ تو ابھی رہ رہا ہے topic ابھی کرانا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی باقی ہے اور ایک question پوچھا ہوا ہے اس میں ہاں یہاں پہ پوچھا ہوا ہے آپ کا analyze the variable linear method of setting out of circular simple circular curve describe anyone ٹھیک ہے اس طرح کا question آتا ہے یعنی کہ جتنے بھی method بتائیں simple circular curve کے setting out کے ان کی list دینی ہے اور کسی ایک کو اس میں کسی ایک کو بولا ہوا ہے وہاں پہ نام دیا ہو کسی ایک کو describe کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے ڈائیگرام اینگرام بنا کے اس طرح سے equation لکھ کے describe کرنا ہے ایک second بھی question پوچھا ہوا ہے اس میں یہ بھی دس نمبر کا ہے یہ کہہ رہا ہے explain the necessity of transition curve یہ بتا چکا ہوں کیا ضرورت ہے ہمیں transition curve کی کتنے سارے reason تھے ہمارے کہ ہمیں gradually ہمیں ہمارا super elevation بھی gradually ہو رہا ہے ہمارا کیا کہتے ہیں آپ کا radius بھی gradually decrease ہو رہی ہے comfort ہو جاتا ہے centrifugal force جو ہے اس کو بھی ہم کم کر دیتے ہیں تو بہت سارے resonance smoothness اور comfort مل سکے driver کو اور accident بھی نہ ہو تو اس لئے ہم ایک straight road سے circular curve کی اور جائیں تو transition curve ہم اس لئے بناتے ہیں اس کے بعد لکھا ہے drive the instinct equation of ideal transition curve یہ topic آج کرانا ہے اس کے بعد آپ کا vertical کے topics ہو جائیں گے اس کے بعد یہ unit ختم ہو جائے گی لگ بھگ کل کیا ہے کل آپ کا vertical start ہو جائے گا اور monday تک آپ کی یہ unit finish ہو جائے گی تو اس type کے question آتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو simple circular question ایک تو ایک آ سکتا ہے numerical کے simple circular curve کے elements کو find out کرو جیسے numerical میں نے کرایا تو سارے elements نکال لے ہیں ٹھیک ہے ایک آ سکتا ہے کہ draw کرو sketch اور سارے elements کو describe کرو ٹھیک ہے تیسرا numerical آ سکتا ہے کہ method setting out simple circular curve کسی ایک کو describe کرنا ہے fourth آ سکتا ہے numerical transition curve کے بارے بتاؤ اور اس کی equation solve کرو اور اس کے اوپر numerical آ سکتا ہے fifth آ سکتا ہے different type of vertical curve اور اس vertical curve کے اوپر ایک numerical آ سکتا ہے یہی چار پانچ question ہے جو اس unit سے آ سکتے ہیں اور کوئی باہر کوئی extra question نہیں آئے گا یہی تیار کرنے آپ کو آپ کا ہو جائے گا چلو اب آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا ideal transition curve اس سے پہلے میں numerical کرا چکا ہوں یہ اسی کا screen shot ہے جو میں نے ایک دو numerical کر رہے تھے تو ideal transition curve کیا ہوگی ideal transition curve ہوگی جس میں جو آپ کا gradually increase ہو رہا ہے نا جو بھی gradually radius decrease ہو رہی ہے gradually آپ کا super elevation increase ہو رہا ہے تو ان کا جو ریٹ ہونا وہ constant ہو اگر اس کا rate constant ہوگا نا تو comfort جو ہوگا نا driver کا وہ زیادہ ہوگا تو کیا کہہ رہے when a vehicle move on a straight takes a circular path the super elevation required to introduce uniformly from zero to maximum Uniformly Design value so that centrical force built up gradually the lateral shocks and discomfort are minimized on other hand the speed of the vehicle is also keep constant these requirements are fulfilled increase the centrical force at constant rate varying the distance range along the transition curve with time so ideal curve کیا ہوگی کہ ساری چیز نا constant ہو جتنے بھی rate ہے نا وہ constant ہو ٹھیک ہے مال لو آپ کا radius increase infinite سے 100 radius تک جانا ہے ٹھیک ہے تو rate کیا چل رہا ہے 10-10 کا 10 20 30 40 ایسے 100 تک ہمارا پہنچ جائے گا تو 10 اس میں rate ہے constant 10-10 کا increment ہو رہا ہے with time with length of the curve تو اسی طرح سے ساری چیزیں constant rate سے اگر جائیں گے تو پورا ایک smoothness بن جائے گی وہ تو آپ کا پتہ ہے کسی چیز میں اگر کوئی بھی چیز constant rate سے چلتی ہے تو بڑی smoothness ہو جاتی ہے اس میں پھر وہ comfort زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جو discomfort ہے وہ minimized ہو جاتا ہے اسی curve کو ہم transition کر پہیں گے نکالنا کیسے ہیں انہوں نکالا کیسے ہیں یہ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ a vehicle is moving with speed v ایک vehicle ہے جو v speed سے move کر رہا ہے اور اس نے جو cover کیا ہے distance to l small l transition curve کی پوری length نہیں ہے وہ ایک part ہے کہ v speed سے vehicle move کر رہا ہے اس نے l distance کو travel کیا ہے اور کتنے پہ کتنے ٹائم میں ٹی ٹائم میں ٹھیک ہے تو distance ہے speed ہے distance ہے اور ٹائم ہے تو اس سے ایک equation نکل کے آتی ہے l is equal to vt تو یہاں تک کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اسی equation سے ہمارا پھر t کو اگر ہم نکالنا چاہے تو ٹائم نکل جائے گا ہمارا l by v جو یہاں پہ given ہے ٹھیک ہے l by v if the centrifugal force p is to varying with time اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو centrifugal force ہے وہ directly proportional ہے ٹائم کے ٹھیک ہے ٹائم جتنا ہوگا اتنا ہی زیادہ centrical force اگر centrical force اگر time کی value میں یہاں پہ رکھ دیں تو equation سے یہاں جائے گا ہمارے کا P جو ہے centrical inversely proportional v کے ٹھیک ہے تو یہ ہماری equation نکل کے آتی ہے اس سے اس میں کوئی confusion نہیں ہونے چیز simple equations ہیں ٹھیک ہے اس equation سے t رکھ دیا t میں آپ کا l constant پہ 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 آگیا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ہم نے P کی value رکھ دی ہے جو آپ کو last class نے پتایا نہیں و ہو گئی ہو میں نے ابھی بتایا کی پاور اس ڈائریکٹلی پرپوسنل ٹو دی ون اپون وی پاور کی ویلیو ہم نے رکھ دی یہاں پہ یہ اور ون اپون وی یہاں پہ ہے وی سے وی کٹ گیا تو یہاں ایک ہی وی بچا ڈبلو جی آر کونسٹینٹ ہے تو کونسٹینٹ ویلیو کو ہٹا دو تو ہمارے پاس بچتا ہے ون اپون آر ڈائریکٹلی پرپوسنل ٹو ایل ٹھیک ہے ڈبلو جی اور وی یہ سب انہوں نے ہٹا دیا کونسٹینٹر تو ون اپون آر ڈائریکٹلی پرپوسنل ٹو ایل یہ جو ہے یہ ریڈیس آف دی کرو ہے ٹرانجشن کرو کی ریڈیس ہے کسی ڈسٹینس پہ اگر ایل کو ہم کیپٹل ایل کر دیں یعنی کی ایل ہو گیا فل لینٹ آف دی ٹرانجشن کرو اور سمول آر کو ہم نے کر دیا فل ریڈیس آف دی ٹرانجشن کرو پوری کرو کی ٹرانجشن ریڈیس ٹرانجشن کرو کی تب کیا ہوگا جب فل ویلیو لے رہے ہیں تو وہ کونسٹینٹ ہو جائے گی فل ویلیو تو کسی پوائنٹ پہ لیتے ہیں تو وہ انکریز ڈیکریز ہو رہے ہیں لیکن اگر فل لے رہے ہیں تو کونسٹینٹ ہو جائے گی تو آر ال کی ویلیو ہو جائے گی ہمارے پاس کونسٹینٹ ایل اسکیل ٹو لینٹ آف دی ٹرانجشن کرو آر ایس در ریڈیس آف دی کرو ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو ون اپون آر ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورسنل ہونے چاہیے ل کے اسی سے ہمارا آئیڈیل کرو نکل کے آتی ہے اب آئیڈیل کرو اس ایکویشن سے کیسے نکل کے آتی ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا سمجھائیتا ہوں پریکٹیکل یہ سٹیٹ روڈ ہے اور یہ آپ کا سرکولر کرو ہے اور اسی کے بیچ میں ہمیں بنانی ہے ایک ٹرانجشن کرو جب یہ ہم ٹرانجشن کرو بنا رہے ہیں تو انفنائٹ ریڈیس سے ریڈیس یہاں پر جا کے ہو گئی آر تو اب یہاں پہ جو ریڈیس انکریز ہو رہی ہے آر ون آر ٹو ریڈیوس ہو رہی ہے انفنائٹ سے آر جا رہی ہے آر کیا ہے سرکولر کرو کی ریڈیس آیا آتی ہے تو یہ جو آر ون سے آر ٹو جا رہی ہے وہ کس پرپوشن میں جانے چاہیے اس پرپوشن میں جانے چاہیے اس ایکویسن کے اکورڈنگ اگر اس پرپوشن میں جائے گی تو آپ کا کونسٹینٹ ہو جائے گی مطلعہ ایک ریٹ کونسٹینٹ ہو جائے گا اور ریٹ کونسٹینٹ ہونے سے ہمیں بہت کنفرٹ ملے گا اور اسی کو بولیں گے ہم آئیڈیل ٹرانزیشن کرو نیچے کیا لکھا اس کو بھی ریٹ کر لیتے ہیں ایکویسن ٹویل پوائنٹ وان فائیف ٹو ٹویل پوائنٹ وان فائیف ٹو یعنی کی یہ والی ایکویسن state that the fundamental requirement of transition curve that its radius curvature are at a point should be inversely propelled to the distance l for the beginning of the transition curve and fulfill above the condition the curve represents the chloroids and glower spiral ڈیویلر سپیرل یہ بھی یہ نام ہے اس کے ٹرانج جو ideal curve کو ہم کہا جاتا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی ہمارے straight road سے transition curve start ہوتی ہے تو یہ ایکویسن کو فولو کرنی چاہیے one upon our directly proportional to the l small l یہ ایکویسن کو فولو کرے گی اگر وہ transition curve اور جا کر circular curve میٹ ہو جائے گی تو وہ curve ہماری ideal curve کہلائے گی ٹھیک ہے یہ ہو گیا ideal curve ابھی آپ کو میں نے previous year کا کوشن پیپر دکھایا اس میں ایک کوشن پوچھا ہوا تھا کہ drive the equation of in strict equation of ideal curve وہ یہ topic ہے ٹھیک ہے اس topic کو بھی سمجھ لیتے ہیں تو بہت سارے parameter دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں بریفلی ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے آپ کو اس سارے parameter سمجھنے میں آسانی ہوگی یہ بات کر رہا ہے دو چیز ہوگی یہ کہہ رہا ہے کہ transition curve جہاں پہ ختم ہوئی وہاں پر ایک point اور ایک بیچ میں کہیں پر ایک point تو بیچ مر کہیں ایک point ہوگا اس پہ کیا angle بن رہا ہے کیا tangent بن رہا ہے وہ چیز سارے data اس کی کیا radius ہوگی اور ایک end پہ جو radius اور سارے data دو چیزوں کی بات کر رہا ہے ان دو چیزوں سے compare کر کے بتائے گا کی کیسے ہم equation کو drive کریں ٹھیک ہے فورمولے سے میں اسے کہہ کر دائیگرام سے سمجھا رہا ہوں پہلے ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں یہ ڈائیگرام یہ جو ہے آپ کی یہ جو میں red کلر کی بنا رہا ہوں یہ ہے آپ کی transition curve ٹھیک ہے transition curve پہ ایک d point ہے اور ایک ہے b point ان دو point کے اوپر سارے equation ہے اب b point پہ اگر کوئی tangent ہم بنائیں تو وہ اس horizontal کے ساتھ phi angle بنا رہا ہے اور اگر d point پہ ہم بنائیں tangent تو یہ بنا رہے delta s ٹھیک ہے d point پہ distance y ہے اور یہ distance y ہے small y capital y ہے ٹھیک ہے اس کی جو length ہے اس کی distance x x اور capital x ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کا angle بنا رہا ہے یہاں سے radial line سے alpha بنا رہا ہے اس کی total length capital l ہے small length b تک small l ہے radius of curve d point p and b point small r ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا ہے کہ transition curve پر دو point لے لئی ہے دی جہاں پہ transition کر finish ہو رہی ہے اور کہیں پر بھی point r b sorry b اس b point پہ سارے parameter وہی same parameter d point جو capital سے سو کیے گئے ہیں اور بی پہ جو سو کیے گئے سارے parameter وہ small alphabet سے سو کیے ہیں اور ان سب کو compare کر کے اور calculation سے رون ایک equation نکالی ہے کہ کسی بھی point پہ اگر کچھ نکال نہ ہو تو ہم کیسے سکالیں گے یہ اس کا briefly discussion تھا اب آگے چلتے ہیں کیسے جب کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے T tangent point ہے جہاں سے T start ہو رہی ہے ت point اب یہ ت start ہو رہا ہے ایک د سمجھ رو جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہے آپ کی tangent اس اور transition curve یہ straight road یہ T point ہے تو ہم نے ایک point لیا ہے B پر اور ایک جہاں پہ ختم ہو رہی ہے D پر تو ایک tangent ہو گی یہ ایک tangent ہو گی آپ کی یہ ٹھیک ہے لیکن وہ اس line کو cross کر جا رہی ہوگی اور initial point جو ہوگا آپ کا T ہوگا ایک angle یہاں بن رہوگا ورٹیکل کے ساتھ ٹھیک ہے T initial tangent B any point on the transition curve D at the point of junction جہاں پہ ہمارا circular curve meet ہو رہی ہے L distance ہے آپ B point پہ capital R small R B radius alpha T B پہ جو بن R D P Phi ہے آپ inclination tangent transition curve at B delta S ہے angle D پہ small x distance horizontal x ہے capital x distance D2 کے لئے y vertical coordinate capital y vertical coordinate for T ہے تو یہ سارے parameter ہیں اس طرح سے لیے ہوئے ہیں اب یہاں پہ بات کرتے ہی کیا کہہ رہا ہے small r اور r جو اب ہم نے پر ideal equation کا solve کیا تھا is equal to capital r اور capital l ٹھیک ہے یہ تو ہم کر چکے ہیں اوپر ابھی ideal curve کے لئے ٹھیک ہے یہاں تک تو کوئی دکھت نہیں اس point تک تو اب one upon r is curvature is equal to l upon capital r by l یہ کہاں سے آ جائے گا یہ جو ہم last transition equation تھی وہاں سے لے لیا اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر confusion ہے تو ہا ٹھیک ہے دیکھو اس ایکویشن میں اگر آپ 1 اپون آر نکالوگے کرویچر 1 اپون آر تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا L اپون capital R ٹھیک ہے اب اس میں دھیان کرنے والی بات کیا ہے کہ لیکن کرویچر ہوتا کیا ہے ایک کوئی بھی کرویچر ہے یہ ہوتا کیا ہے کرویچر ہوتا کیا ہے کہ آپ کا لیند لیند کے ایلونگ ایک اینگل چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی کو تو بولتے ہیں کرویچر ایک لیند کے ایلونگ ایک لیند بڑھتے جارہی ہے اور ایک ریڈیل اینگل چینج ہوتا جارہا ہے اسی کو بولتے ہیں کرو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے دی فائی بھائی ڈی ایل ٹھیک ہے اس ایکوال ٹو 1 اپون آر اب دی فائی بھائی ڈی ایل اس کو آگے ہم کیسے لکھ سکتے ہیں دیکھو 1 اپون آر کی ویلیو رکھ دیا ہم نے ایل اپون کیپیٹل آر ایل اور یہاں سے ہم نے ڈی فائی نکال لیا تو ڈی فائی یہاں سے نکال گیا ڈی ایل اپون آر ایل اور جب اس کو انٹیگریشن کریں گے اس کا تو 5 برابر ایل اپون ٹو آر پلس ایک کونسٹینٹ آگیا سی ہے تو سب میتمیٹیکل ایکویشن پتا ہوگی آپ کو سی کونسٹینٹ ہے اس میں اگر ہم ایل کی ویلیو زیرو رکھ دیں فائی کی ویلیو زیرو رکھ دیں تو سی اس کوال ٹو زیرو آ جاتا ہے تو ہمارے پاس ایکویشن آ جاتی ہے فائی کی ویلیو یہ اور فائی کہاں ہے آپ کا اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے تو فائی یہ رہا آپ کے پاس یہ رہا فائی ٹھیک ہے اگر میں یہاں کی بات کرو تو فائی یہاں پہ زیرو ہوگا اور جیسے جیسے ہم کرو کی لوگ بڑھتے جا رہے ہیں ایل لیند پہ ہمارا فائی انگل آتا ہے اور اگر میں پوائنٹ یہاں پہ اے لے لوں تو اے پر جو ٹیجنٹ ہوگی یہاں پہ فائی ہوگا فائی ون ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح فائی ہمارا کہاں تک پہنچے گا فائی کی ویلیو ہماری پہنچے گی ڈیلٹا ایس تک ڈیلٹا ایس تک کیونکہ ہمارا جو فائنل جو ٹانجشن کرو ختم ہو رہی ہے وہاں پہ ہمارا اگر کوئی ٹیجنٹ ڈالتے ہیں تو وہاں پہ ٹیجنٹ کے ساتھ جو انگل بن رہا ہے وہ ہے ڈیلٹا ایس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر ایکویشن آگئی فائی اسکول ٹو ایل سکویر اپونڈ ٹو کیپیٹل آر ایل یہاں سے ایل نکالا تو ہمارے پاس یہ ایکویشن آگئی ٹھیک ہے اس میں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آر اور ایل کونسٹینٹ ہے تو ان کو باہر نکال کے ان کو ہم نے ایک کونسٹینٹ ویلی دی ک ک اسکول ٹو آر ایل تو ہمارے پاس جو ایکویشن آگئی ہے وہ آگئی ہے ایل اسکول ٹو ک انڈر روٹ تو اگر ہم فائی کی جنگہ پہ ڈیلٹا ایس رکھ دیں اور سمال ال کی جنگہ کیپیٹل ایس ال لگ دیں تو یہاں پہ کیا ایکویشن بن جائے گی اس ایکویشن کو سولو کریں گے تو یہ ایکویشن بن جائے گی آپ کی ڈیلٹا ایس ایکول ٹو ایل اپون ٹو آر ٹھیک ہے یا یہاں پہ آپ رکھ دو ڈیریکٹ فائی برابر کیا ہو جائے ڈیلٹا ایس ایل سکویر کیا ہو جائے گا کیپیٹل ایل سکویر اور نیچے اپون ٹو آر ایل ہے ایک ایل سے ایل کر جائے گا تو یہ آ جائے گا ایل اپون ٹو آر ٹھیک ہے تو جو ابھی کوشن پیپر میں پوچھا گیا تھا کہ آئیڈیل کر بتاؤ اور اس کی ایکویشن انسٹنگ ایکویشن سولو کرو تو وہ یہ ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو یاد کر لینا اس میں کچھ چیزیں ہیں ایسی ڈائیگرام ہیں اس کا سمجھ نکلا ایک ڈائیگرام میں جتنی چیزیں دی ہیں اتنی کام کی نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر آپ میں اس کو ڈائیگرام دکھاؤں تو آپ کو جرور ہی نہیں ہے اتنا کمپلیکیٹی ڈائیگرام بنانا ٹھیک ہے اس میں دھو آپ کیا یہ جو آپ کو ایک تو کمفیزن ہو رہی ہوگی آپ کو اس چیز کی ایل فا کی ٹھیک ہے ایل فا مت بنانا یہ ڈیس ڈیس کی لائن مت بنانا سمپل سا اگر میں بناوں اگر اس کو بینہ دیکھے بناوں ٹھیک ہے بینہ دیکھے بنا رہا ہوں میرے کو بھی جیسے آپ کو جتنا یاد ہے میں نے بھی ابھی پڑھائے ٹھیک ہے بینہ دیکھے بناتا ہوں تو سوڑا کے کونسپٹ کلیر ہو جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ٹرانجیشن کرو کی تو یہ ہے ٹرانجیشن کرو ٹھیک ہے اور یہ کہاں سے نکل کے آ رہی ہے کہ سٹیٹ روڈ سے تو سٹیٹ روڈ کو بھی آگے تک بڑھا دو آپ ٹھیک ہے جہاں پہ ٹرانجیشن کرو ختم ہو رہی ہے وہاں پہ ڈی پوائنٹ ہوگا کچھ بھی نام رکھ سکتے ہو اور ٹرانجیشن کرو پہ کہیں بھی ایک بی پوائنٹ لے لو ٹھیک ہے بی پوائنٹ پہ ایک ٹیجنٹ ڈالو گے تو یہ اینگل بنائے گا فائی اور اگر ہم ڈی پوائنٹ پہ کوئی ٹیجنٹ ڈالے رفلی بنا رہا ہوں ٹیجنٹ ہی جاری ہوگی تو یہ اینگل بنائے گا ڈیلٹا ایس ٹھیک ہے بی پوائنٹ تک کی کرو کی لیند کیا ہوگی سمال ایل اور ڈی تک کی کرو کی لیند کیا ہوگی کیا پیٹل ایل بی کرو پہ ریڈیس کیا ہوگی کیا پیٹل آر بی کرو پہ ریڈیس کیا ہوگی سمال آر ٹھیک ہے کوڈینٹ دیکھو گے اگر ہورڈیجنٹل میں اس کا فائی تک کا کوڈینٹ کیا ہوگا سمال ایکس اور ڈی پوائنٹ تک کیا ہوگا کیا پیٹل ایکس اسی طرح اگر وائی کوڈینٹ دیکھو گے تو یہ ہوگا سمال وائی اور کیپیٹل ڈی تک دیکھو گے تو کیپیٹل وائی بہت اتنی آپ کو بنانا ہے ٹھوڑا سا یاد ڈیائیگرام یاد تھا کہ پوائنٹ کیا کہلئے نے کونسی اپتا تو بن گیا ڈیائیگرام ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بناؤں گا اور اس سے یاد کر کے جاؤں کہ ڈیائیگرام تو غلطی آؤں گی اس طریقے سے آپ کو ڈیائیگرام بنانا ہے اس کا ٹھیک ہے اور آپ کی جو کوپیوں کی بات ہے وہ کوپی چیک کرنے میں سے دیری ہو رہی ہے کیونکہ کالیج کا کچھ نہ آج تک کا پندر تارک تک کا بہت سارا ڈاٹا ہمیں بھیجنا آتا سبھی فیکلٹی ان چیزوں میں لگی ہوئی ہیں کام میں ڈوکیومنٹیشن میں تو جس نے بھی چیک نہیں ہو کیونکہ فیکلٹی بھی آج کے بعد کل سے چیک کرنا سٹارٹ کر دے گی میں بھی کل سے چیک کرنا سٹارٹ کر دوں گا اور آپ کو جلدی ایک دو دن میں آپ کے آنسس مل جائیں گے اور آپ کے نمبر سے مل جائیں گے ٹھیک کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے آج کچھ کام ہے تو کلاس کو آج جلدی لیو کر دیتے ہیں ٹھیک نیکس ٹاپک جو ہوگا وہ آپ کا ورٹیکل کرو ہوگا ورٹیکل کرو کا زیادہ نہیں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر میں سلیبس بھی دیکھوں تو تھوڑا سا ہی دیا ہوا ہے چلو بعد سلیبس کی بات کریں گے ورٹیکل کرو دو کلاسوں میں خرطا ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی جو یونٹس ہیں نا جادہ تا تھیوری کی یونٹس ہیں نمیریکل کم ہیں ٹھیک ہے تھیوری تھیوری یہ اس میں سمجھانا ہے تو جلدی جلدی فینیس ہو جائے گی کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے ایک منٹ ہے اس کے بعد کلاس کو لیپ کرتے ہیں کسی کو کچھ پوچھنا ہے سمجھانا ہے سمجھانا ہے اسے کے بعد موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا